ملتان کی ٹوٹ پوٹ کا شکار سڑکیں شہریوں کا مقدر بن گئیں وزیراعلا کے حکم کے باوجود سڑکوں کا تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا حضور باغ اور نواپور روڈ کی خلصہ حالی سے شہری پریشان غرد و قبار کے باعث کاروباری سرگرمیہ بھی شدید متاثر شہریوں کا ارباب اختیار سے جلد سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا مطالبہ یہ بہت زیادہ ہے ڈسٹ ہے سارا دن اتنی پلوشن ہے اور ڈسٹ کی ویسے اتنی زیادہ ڈسٹرپنگ ہے سارا دن صفائی ہیں کر کر کے ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوتی اور ساری جنسانہ سارا دن خاک کی صورت میں ہمارے موں میں جاتی ہے ابھی دیکھ لیں روڈ کے پر کیا حالت ہے پڑنا بن رہے کی وجہ سے پچاس پچاس ساٹھ سہزار روڈ پر دکانوں کو کرائیں غریبات بھی کاسے پورے کریں یہ کہنا ہے کہ یہاں بالکل کاروبار بالکل ختم ہو چکا ہے بے روزگار ہوئے پڑے ہیں اس ساری وجہ سے کوئی کام اس روڈ پر آنا بھی پسند نہیں کرتا میرا غزی خان سمینہ چوکے قریب مرکزی شہرہ میں گڑا پڑ گیا حادثات کی شرح بھی بڑھنے لگی کرافی کے روانی شدید متاثر ہونے سے مسافروں کو کوف کا سامنا موسیقی مین ہول بنانا چاہیے انہوں نے مین ہول نہیں بنایا ابھی یہ مشکلات ہو رہی ہے ٹریفک کو انسانیہ تیار سارے لوگ تنگ ہو رہی ہے سوئی گیس نے خدای کر کے عوام کو مشکل میں ڈال دیا دیرہ غزی خان بلوک پی اور ال کے مکین دوہری عزیت کا شکار جواب جواب پڑے گڑھے اور گیس بندش سے مشکلات کا اضافہ علاقہ مکینوں کے سبر کا پیمانہ لبریز احتجاج میں مسائل کے حل کا مطالبہ کینٹریل ویسٹیشن ملتان میں سہولیات کا فقدان بیٹنک لیب وینچ ناہی بیت الخلا کی سہولت میں اثر سٹالز پر مزر سہت ارشیا کی فروغ لمحے فکریہ بن گئی مسافروں کارباب اختیار سے مسائل کے ارزالے کا مطالبہ تجاوزات مافیا نے شہر کا نقشہ بگاڑ دیا تجاوزات کے بھرمار سے جوانپور کی سڑکیں تنگ ہو گئیں شہریوں کے شکایت پر میونسپل کمیٹی کا آپریشن تجاوزات کے خاتمے کے لیے تاجر برادری سے تاہن کی اپیر سپرگر کا عملے سپائی تین ماہ سے تنخواہوں سے محروم گھروں کے ٹولے دھنڈے پڑ گئے عملے کی ہرطال کے باعث گنجان آباد علاقوں میں سیویج مسائل بڑھ گئے ڈاپٹی کمیشنر آفیس کے باہر بھی سیویج کا پانی جمع عملے کا تنخواہوں کی پل پور ادائیگی کا مطالبہ شہر کی صفائی تنخواہوں کے ادائیگی سے مشروع کر دی ملازمت کی تھی ہے حق منگ دے حال تک ڈیلی ویز ملازمت منگڑ میں نہیں ہے ساکواہ دن گھار بھاجی میں نے کوئی ملازمت کیا جو کرنے کارگی میں پورے شہر میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں اور چار کروڑ کا ٹینڈر جو ہے نا انتظامیہ کی طرف سے منظور ہوا ہے جس میں صفائی سترائی کے لئے رقم رکھی گئی ہے لیکن ایک روپیہ بھی پورے شہر میں خرچ نہیں ہوا ترکھیاتی منصوبوں میں ناکس مٹیریل کا مسلسل استعمال سخی سرور میں ایک شہری تبکر متاثرہ پل پر آ کر بیٹھ کیا بار بار مرمت کے کام پر احتجاج میاری مٹیریل استعمال ہونے تک کام رکھوا دیا ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری سہگودہ کے تاجے تجاوزات بچانے کے لئے ڈڑکا ہے ملسپل کارپریشن آفیس پر احتجاج مین گیٹ کو تعلیل لگا دیا کہتے ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن روکا جائے تعلیم اہام یا بچوں کی جان منکیرہ کے گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول میں کلاس رومز کی چھتیں ٹوٹ کر گڑنے لگیں والدین نے بچوں کو سکول سے اٹھانا شروع کر دیا باقی ماندہ بچے کھلے آسمان تعلیم حاصل کرنے پر مجبور سادے بچوں دی زند کی دا فیصلہ آمین سادہ سکول دیکھیں اگے ہی آئے ہاں حکومت سادہ کوئی کام نہیں کیتا سادی اپیلے میں ہر بانی کریں سادے بچے خوف کنو کٹ گدھیں سکول دیوی چون کوئی کنائیں گے کوئی کنائیں گے میں ہر بانی کریں حکومت سادے ان کے سکول دیاں چھتا ہوں دیکھیں ساکو بچ جات لی منتے چھتا ہوں اسلام یونیورسٹی بہاولپور نے احمد کو شرکیاں کے لیے بچ سروس رن کر دی سینکرو طلبہ و طالبات کو شدید پریشانی کا سابنہ روزانہ پانچ سو روپے کرایا خرچ ہو رہا ہے سفر کا وقت بھی بہت بڑھ گیا مہنگائی نے اصول علم بھی مشکل بنا دیا نئی نسابی کتب خریدنا نام عوام کے بس سے باہر رحیم یار خان میں بچوں کے لیے پرانی درسی کتب خریدنے کا روشان بڑھ گیا اورڈ بک سینٹرز کی رونک پڑھ گئے حارون آباد میں آشوبے چشن کی وبا کابو میں نہ سکی روزانہ درجنوں متاثین تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال کا رخ کرنے لگے بڑھے بچے جوان سبھی وبا سے متاثر ڈاکٹرز کا کہنا ہے شہری سیلف میڈیکیشن کی بجائے کسی ماہرے امراض چشن سے رجوع کریں لیا میں غیر میاری مدھائیاں تیار کرنے والے شکنجے میں آگئے سویرز این بیکرز یونٹ پر فوڈ اتھارٹی کا چھاپا پانسو کلو گرام مسجد سہت مدھائی ضائع کر دی گئے بھکر میں فوڈ اتھارٹی کی کاروائی چالیس کنال پر کاش کی گئی سبزیاں طلب کر دی گندے پانی سے سبزیاں اگائے جا رہی تھی کاشکاروں کو نوٹس بھی جاری ڈالر کی قیمت مسلسل گرنے کے ابتدائی سمراض الیکٹرک مسنوات کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ایل ای ڈی بلپ بچھلی کتار پانکے اور دیگر اشیاء سستی ہو گئیں ڈی پیو سرگودہ فیصل کامران نے ٹاؤٹ مافیا اور کامسو اور پولیس الیکاروں کے خلاب کمر کت لی ناکس کارکردگی اور پراہت میں غفلت پر ایک ماہ میں پانچ ایس ایچیوز موصل بارہ کو تبدیل کر دیا کیا دسٹک ہاسپیٹل بہاولگر سے قیمتی سامان اور مشینری کی چوری کے انکواری مکمل ہوئی نا سامان برامت کیا جا سکا مافیا موزیمان کو بچانے کے لیے سرگرنگ تحقیقات کو دبانے کی کوشش بزرگ شہری کی بیٹے کے خلاف شکایت نافرمان ہے اچھا برطاؤ نہیں کرتا ملتان پولیس نے تحفظ والدین آرڈیننس کے تحت بیٹے کو گرفتاتے لیا موٹر وے ایم فائیو او شریف کے قریب پولیس کی بڑی کاروائی ایک کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا ممنوع گھڑکا چھالیاں اور سمگل شدہ سگریٹ برامت پانچ ملتان کو گرفتات کر لیا گیا گاڑیاں بھی کب سے ملے لی گئیں مزفرگر سرکل میں ایک ماہ کے دوران 37 پچھلی چور پکڑے گئے چار کروڑ پینتالیس لاکھ روپے جرمان آئید ایک ہی علاقے بستی سلیم سائد میں پچیس گھروں نے کنڈے لگا رکھے تھے نایاب نسل کا ریچ ڈی جی خان شڑیا گھر میں مر گیا انتظامیہ کا مڑنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے پاس مہجم کرانے کا فیصلہ ادھر اندرون ملتان میں گھر میں بندر پالنے کی ویڈیو وائرل ہونے پر میک میں وائڈ لائف کی کارروائی بندر کو کب سے ملے لیا کیا مکعی کے کاشکار ہو جائیں ہوشیا تیار پرسل پر بیماری کا حملہ پال بوم نامی بیماری سے مکعی کے سٹو کو نقصان پہنچ رہا ہے تو داروک نہ کرنے پر پی اکٹ پیداوار متاثر ہونے کا خدشہ ترکیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کا مشن نگران وزیراعلا پنجاب مواصل نقوی کی زیرے صدارت اجلاس جاری ترکیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ عوام کے سہولت کے پیش و نظر منصوبوں کی بروقت تکمیل کا حکم وزیراعلا کا کہنا تھا تاخیر کسی صورت برداشت نہیں ہوگی جنوبی پنجاب سیکیٹریریٹ کی تامیر جل مکمل کرنے کے لیے لیبر کی تعداد بڑھا دی گئی سیکیٹری سرویسز امجد شویب کی زیرے صدارت اجلاس میں پر پیش اپ کا جائزہ لیا گیا اکتیس دسمبر تک کام ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایر سیکیٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب تارک محمود بخاری نے اپنے اہداف مقرر کر لیے کہتے ہیں پینے کے پانی اور نکاسی آپ کے مسائل زیادہ ہیں ان کو حل کرنا پہلی ترشی ہے ہر شہری کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے اس اقبال کی تیاریاں بہاولپور کے لیگی رہنواز ساد مسود کی روحی سے گفتگو کہا بہاولپور سے نوجوانوں کی بڑی تعداد منارے پاکستان جلسے میں شرکت کرے گی سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گلانی کا ملتان کے ابائی ہلکے اینے 148 کا دورہ یوسف رضا گلانی کی ملک مشتاق مرہوم کی کلخانی میں شرکت مرہوم کے بسیجے ملک سیااللہ کی دستار بندی خصوصی دعا کرائے میاوالی میں پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا زلی صدر سلیم گل سمیت سات مقامی راہوماؤں نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا سلیم گل کہتے ہیں تاکن مشکل میں ہیں اور قیادت غیب ہے نو مائے کے واقعات انتہائی قابل نظامت ہیں شہر میں تفریح سہولیات کو بہتر بنانے کمیشن کمیشنر ڈیرہ غازی خان کا شہر کے مختلف پارک کا دورہ کشمیر پارک میں فیملی کے لیے مختلف جگہ پر نوجوانوں کی موجود کی پر اظہار برہمی آسٹرو ٹرف ہاکی گراؤن میں کلاریوں سے ملاقات کی ادھر ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان کی مسافروں کو بہتر سفری سہولیات دینے کی حیدار ریوینیو میں اضافے کے لیے زیرہ ٹولرنس پولیسی اپنائی جائے کمیشنر ملتان کی زیرہ صدارت دیویشنل مہم سمو کا اجلاس اشیخ اور نوجو کی مقررہ نرخوں پر فروغ یقینی بنانے کا حکم سمو کے خلاف بھرپور مہم چلانے کی ہدایت کی ڈیپٹی کمیشنر خانبال بسیم حامد کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال کا دورہ وارس میں داخل مریضوں کی عیادت زلہ کونسل آفسس کا بھی دورہ ملاسمین کی غیر حاضری پر برہمی کا اصطاق کیا بدلتے موسم نے انتظامیہ کو الڈ کر دیا ملتان میں ڈینگی مہم کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ سکائل مقام کمیشنر رزوان قدی کی زیرہ صدارت اجلاس کمیشنل امارتوں اور گوداموں کی کڑی انسپیکشن کی ہدایت ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میہ والی میں تہلسیمی اور ڈائلائسز کے مریضوں کی ایک مشکل ختم ہو گئے بلڈ بیگز اب مارکر سے خریدنے نہیں پڑھیں گے ایم ایس ڈاکٹر امیر احمد خان کہتے ہیں کہ ایک سال کا سٹاک مہبا لیا ہے خواتین کو ہرہتانی سے بچاؤ کے لیے نمل یونیورسٹی ملتان میں آگاہی سیمینار تشدد سائبر پرائم ذہنی صحیح بارے بھی بات کی گئی انصداد تشدد مرکز برائے خواتین کی منیجر منیزہ منظور سمیت بیگر کی شرکت پولیس صحافظ مرکز نے مخیر حضرات کی مدد سے غریب اور نادار ٹرانسجینڈرز اور بیواؤں کی خدمت کامیشن بھی شروع کر دیا لودھرہ میں پولیس کی طرف سے خواتین اور ٹرانسجینڈرز کو ہاتھا گھی شینی دالوں سمیت دیگر راشن پرہم کیا گیا سویٹ ہوم کو ٹردو کے بچے خوشی سے جوم اٹھے موسم سرما کے آغاز سے قبل ہی سردیوں کے بہترین ملبوسات جوتے جرسیاں اور دیگر اشیاں مل گئیں قطر چارٹی کی طرف سے ایک سو بچوں میں سامان تقسیم کیا گیا میکمہ ڈاک کا عالم دن جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات جی پیو ملتان میں تقریب یادگار ٹکٹوں کی نمائش سندکاروں ماہرین تعلیم سمیت مخلف شعبوں کی نمائع شخصیات کشرت کر پلسطینیوں سے اظہار ایک جہدی کے لیے رحیم یار خان میں کاری زفر اقبال کے رہائش پر آل پارٹیز کانفرنس جمعے کے روز ریلی نکالنے کا فیصلہ پلسطینی عوام سے اظہار ایک جہدی بورے والا بار کی ریلی وخلا کے پلسطین کی آزادی کے حق میں ناربا تھی صدر بار ہمائیوں شکیل کہتے ہیں امریکہ اسرائیل کی غیر ضروری حمایت بند کرے اور اقوام متحدہ درینہ مسئلہ حل کرائے سمیجہ بات ملتان میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئی مبارک کی زیارت کا احتمام عاشقان رسول کی بڑی تعداد نے درود و سلام کے نظرانے پیش کیے جنوبی پنزاب کے سکولز میں نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے سکول آن اپکس کی تقریبات چھے نومبر سے شروع ہوں گی ملتان، دیجی خان اور بہاولپور کے میدان آباد ہوں گے سکول آلمپکس کو کامیاب بنانے کے لیے کمیٹی کان کر دی گئی ڈاکٹر سیٹسکوپ اور نشتر کی بجائے کرکٹ بیٹ اور بال اٹھائے میدان میں اتار آئے شیخ سید میڈیکل کالیج رحیم یار خان میں کلینک اور بیسک ہیلتھ کی ٹیموں کے درمیان رنس بنانے کا مقابلہ کلینک کی ٹیم نے چونسٹ رنس کی برطری سے میچ چیت لیا موسیقی